کئی بار تو مجھے ایسے لگتا جیسے اس دیش کے پتیوں نے مجھے سپاری دی ہوئی ہو کہ ہم تو کچھ نہیں کہیں گے تو کہہ دیو ہماری طرف سے یا دیکھا جائے تو اس دیش کے پتیوں کا میں امبیٹھ کر ہوں یہ بیچارہ سوسی سماعت جو آج تک اوپر نہیں اٹھ سکا اس کو میرے جیسے ہی سنتوں کی آواز سکتا ہے اس دیش کے پتیوں کو ایک سنت ملا ہے اس کے لیے اس کا سواگت کر سکتے ہیں اپنی نی دیکھے بس ہی ساپ سے تالی بجاؤ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آج کل مارکٹ میں بہت سندھ خوم رہے اور دوسرے سب دے میں کہوں تو مارکٹ والے سندھ خوم رہے جس سندھ کے پاس جو ایک ہی بات کہے گا ما یا تیاغ دو بلے کیا کریں بلے مجھے دے دو ہر ایک چاہتا ہے وہ تو کروڑ پتی بن جائے اور آپ بابا جی بن جائے لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ابھی میں امریکہ گیا میں نے وہاں دیکھا پتی پتنی بہت پیار کرتے ہیں سڑک پر چلتے چلتے پیار کر لیں گے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پیار کر لیں گے ہندوستان میں تو پتی ساڑھا گھر میں پیار نہیں کرتا باہر گے تو بات چھوڑ دی جائے اتنا پیار کرتے ہیں امریکہ میں پتی پتنی کیونکہ پیار کا کوٹہ دو سال میں پورا ہو لیتا ہے صرف وہ تلاک لے لیتے ہیں ہندوستانی پتی پتنی صوبہ پیار کریں گے سام کو ماتھا پھوڑے لیں گے تو جندگی بھر پیار کا کوٹہ پورا ہی نہیں ہو پاتا اس لئے ہمارے یہاں کہتے ہیں ساتھ جنبوں تک ساتھ نبھائیں گے کیونکہ ہم ایک جنب میں پیار کا کوٹہ پورا نہیں کر سکتے ہسنے کی بات نہیں ہے آپ کو اگلے جنب میں دوسری لگائی چیئے تو اس جنب میں اس واری کو خوب پیار کرو اپنا کوٹہ پورا کرلو بس بھگوان اگلے جنب میں دوسری دے دے گا اگلے کوٹہ پورا کرے گا تو ستر جنب تک یہی ملنے والی ہے ہسنے کی بات نہیں ہے کل سے جس پتنی کو پتی پیار کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا ساڑے کے دل میں کھوٹ ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ اگلے جنب یہ بات میں نے تو ٹیکنیکل بات بتا دی اچھا میں نے ریسرس کی کہ اس دیش میں پتی پتنی سے ڈرتا کیوں ہمیں جتنی بھی طاقتیں ملتی ہیں سب عورتوں سے ملتی ہیں پیسہ چیئے لکشمی جی کے پاس جاؤ بدھی چیئے سرسوتی جی کے پاس جاؤ طاقت چیئے درگا جی کے پاس جاؤ آدمی کے پاس چھوڑا کیا میرے سنجھ میں نہیں آیا ہے ہمارے سنکر بھگوان بیسنو بھگوان بلکل خلی بٹھے ہیں ایک پاور نہیں دونوں کے پاس میں جسے کہتے ہیں نا مینسٹر ویڈاؤٹ پورٹ فولیو اس لئے ایک جا کر بیچارہ پاڑ پر بیٹھ گیا اور کپڑے بھی کتنی دیئے پہننے کو دیکھو اسے گڑے میں سانپ اور ڈال دیا تھوڑی کسر بچی تھی تو جٹا سے گنگا اور نکڑوا دی تھنڈ کے اندر پینے کو مانگا تو ویس پلا دیا ایسے میں آدمی ٹانڈاؤن نہیں کرے گا تو کیا بہنسری بجائے گا بھی سیدی سے دوسرے کو سیسناک پر لٹا دیا وہ بھی سمندر میں دور دور تک پینے گا پانی بھی نسیم نہیں ہو سکتا اچھا دونوں بیچارے آپس میں رونا بھی نہیں رو سکتے کہ ایک پاڑ پر بیٹھا ہے ایک ساگر میں لٹا ہے ورنہ دکھی پتھی آپس میں بات کر کے منحلکہ کر لیتے ہیں ایک ہماری جان کو آگے کروہ چوتھ کا برت پتہ نہیں لگائی کب توڑ دے ادھر برت ٹوٹا ادھر پتی ساپ کیونکہ پتی کی جندگی کے لیے رکھا جاتا ہے اس دیش میں سو برت ایسے ہیں کہ پتنی نہیں رکھے تو پتی کی سیدھ خراب ہو سکتی ایک برت ساڑا ایسا نہیں بڑایا جو پتی نہیں رکھے تو لگائی کے جو کھام بھی ہو تو ہم تو بلہ بھی نہیں نکار سکتے ابھی کروہ چوتھ کو گھر آلی بولی سونے کا سیدھ دلا میں نے کہا میں تو نہیں دلا تھا اب لے برت توڑوں کے اندر سے روٹی لیا ہے بولے لارہا ہے کیا ابھی کھاؤں میں نے پران جائیں گے لیایا ویدیسوں میں کروہ چوتھ کے برت ہوتے نہیں اس لئے وہاں تلاک ہو جاتے ہیں ابھی میں نے بیا کی پتچیسویں ورش گانٹھ منائی امریکہ میں ہوتا تو پتچیسویں لگائی کی منہ رہا ہوتا کروہ چوتھ نہیں ہوتا نا وہاں ہمارے یہاں پتی پتنی تو ریل کی پٹری گی تر ہیں ملو مت ساتھ جرور چلنا پڑے گا الگ اس لئے نہیں ہو سکتے گی بچے سلیپر بن کر دونوں کو جکڑے ہوئے ہیں نہ اس کو ادھر جانے دیتے ہیں نہ اس کو ادھر جانے دیتے ہیں اچھا ہی اس دیش میں ہر ایک پتنی پتی کو ایک دھمکی جرور دیتی ہے میں تو بچوں کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں ورنہ کب کی نکل جاتی ہے اب میں نے اپنی لگائی سے کہا میں نے دیکھ سارے بچے بیالی آپ تو نکل لے بلے نا جارہ پوٹے گا بیا اور دیکھ لوں موسیقا موسیقا